السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام یوٹیوب پر ایک ویڈیو نظر سے گزری جس کا تھمیل تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر پرانے کپڑے کسیو کا دے دیئے ہیں یا جلا دیئے ہیں تو کیا ہونے والا ہے جان کر آج ہی توبہ کرو گے میں وہ تھمیل آپ کو بھی دکھا رہا ہوں آپ دیکھ لیں اگر پرانے کپڑے کسیو کا دے دیئے ہیں یا جلا دیئے ہیں تو کیا ہونے والا ہے یہ راز جان کر آج ہی توبہ کرو گے جلدی سے اہم ویڈیو دیکھ لیں ورنہ بھئی ورنہ کیا ورنہ کیا ہونے والا ہے کیا ہو جائے گا اگر پرانے کپڑے کسی کو دے دیئے ہیں یا ہم نے جلا دیئے ہیں قابل استعمال نہیں تھے تو کیا ہو جائے گا کیا ہوگا اس کے اندر جب ویڈیو میں دیکھا تو لوگوں کے کمیٹ بڑا عجیب و غریب کہ تھمیل لگا رکھا ہے اور اس تھمیل کے مطابق یعنی اس ٹوپک کے مطابق کوئی بات اندر نہیں ہے اور عجیب بات یہ ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اور یہ بات مکی الحجازی کی طرف منصوب کی جائے رہی ہے ان کو فوٹو لگا رکھا ہے اور لوگ عام طور سے اس کو کلک کر کے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مکی صاحب نے کیا کہہ دیا اس کے بارے میں کونسی بڑی بات کہہ دی اتنا خطرناک تھمیل بنا دیا اور لکھ دیا لوگ اس کو دیکھتے ہیں پوری ویڈیو دیکھ ڈالی اور ایک لفظ اس کے تعلق سے کچھ نہیں دیکھئے اس کی حقیقت کیا ہے آپ اس مسئلہ کو اچھے طرح سے جان لیں اگر ہم نے پرانے کپڑے کسی کو دے دیئے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور یہ پرانے کپڑے دینا صدقہ کرنا استعمال کے لئے کسی کو دے دینا یہ ایک کے کپڑے دوسرے کے استعمال کرنا یہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کپڑا پہنے نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے میں یہ دعا اسکرین پر دکھا رہا ہوں یہ کپڑا پہنے کے دعا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے کپڑا پہنایا اور جس سے میں نے اپنے شرم کے تمام چیزوں کو چھپایا اور اپنی زندگی میں اسی کے ذریعے میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں یہ اس دعا کا ترجمہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہی کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے اور پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے اور نیا کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھے تو وہ شخص اس وقت تک محفوظ رہے گا یعنی اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہے گا وہ شخص جس نے کپڑا صدقہ کیا ہے جب تک وہ صدقہ کیا ہوا کپڑا اس شخص کے بدن پر رہے گا اگر ایک دھاگہ بھی اس کے جسم پر رہے گا جو کپڑا ہمیں صدقہ کیا تو اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا یعنی کپڑے دینے والے کو ملتا رہے گا تو یہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم ہیں کہ جب نیا کپڑا آپ پہنو پرانا کپڑا آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو کسی کو استعمال کے لئے دے دو دے دو اسے جلاو نہیں اسے مجھ جلاو ہاں اگر کوئی کپڑا ایسا ہو گیا کہ قابل استعمال بھی نہیں ہے پہن نہیں سکتے دوسرا بھی نہیں پہن سکتا ہے اور اس کو پھاڑ کر کسی صفائی و فائی کے کسی بھی چیز کے کام میں نہیں لائے جیسا بلکل بوسیدہ ہو چکا ہے تو پھر اس کو اگر جلا دیا جائے تو ابھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی تو لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کسی کو کپڑا دے دیا تو جادو ہو جائے گا ٹونا ہو جائے گا اور وہ ہمارے اوپر کچھ کرا دے گا یا اس نے کچھ کرا دیا اس طرح کے جو باتیں ذہن میں آتی ہیں یہ سب فضولیات ہیں شیطانی خیالات ہی نہیں سوچنا چاہئے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی اور اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا ہے سارے ڈھکوز لبازی ہوتی ہیں لوگ پیسہ کمانے کے لیے سارے یہ ڈھکوز لبازی کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے جبکہ کپڑے کو پرانا کپڑا صدقہ کرنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور ایک کے کپڑے کو دوسرے کا استعمال کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ایک واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے راستے میں ایک یتیم ملا بوسیدہ کپڑوں میں جو بچوں کے ساتھ کھیل لہا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں آپ نے نئے کپڑے کو نہیں پہنے آپ کے دوستوں نے یاروں نے پہن رکھیں تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ نہیں ہے میری والد فوت ہو گئے اتنا پیسہ نہیں ہے میرے پاس کے منعے کپڑا پہنے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ آج سے آئیشہ تیری ماں اور محمد تیرا باپ بن جائے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گھر لائے اور امی آئیشہ سے کہا کہ اس کو نہلہ دھلا کر کپڑے تیار کر تو نہیں ہے تو حضرت فاطمہ کے یہاں پیغام بھیجوایا کہ حسن حسین کے کپڑے ہوں تو ذرا بھیجوا دو تو حضرت حسن حسین کے کپڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دوسرے بچے کو پہنائے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک کے کپڑے دوسرا شخص بھی استعمال کر سکتا ہے اس سے بھی کوئی بات نہیں ہوا کرتی تو اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں تو ان باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں اور حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کو سامنے بیان کیا آپ جب بھی کپڑے پہنے دعا پڑھیں جب پہنے تو دانہ ہاتھ پہلے آج تین میں داخل کریں اور دانہ طرف سے شروع کریں اور اگر دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں پرانے کپڑے اگر آپ کے استعمال کلاہ پینے صدقہ کرتے سے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ سواب ملے گا جب تک سامنے بارہ دوسرا آپ کا کپڑا یوس کرتا رہے گا استعمال کرتا رہے گا وہ آپ کے لئے صدقہ بنا رہے گا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلیمیں امید ہے کہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ مانگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ